ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں انجاب میں مافیا مختار انساری کی موج ختم ہو گئی ہے اور اب یوگی کے جیل میں ڈان کے دن آگے کے کٹیں گے کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مختار کو روپڑ کی جیل سے لانے کے لیے باندہ سے پولیس کی ٹیم روانہ ہو چکی ہے پولیس کے خافلے میں سو جوان موجود ہیں لیکن سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ سبھی پولیس والوں کو موبائل جمع کرنے کے لیے کہہ دیا گیا سبھی پولیس والوں کے موبائل فون رکھوا لیے گئے ہیں ساتھی یہ بھی بتایا جارہا کہ اس خافلے میں پوروانچل کا ایک بھی پولیس والا موجود نہیں ہے مختار پوروانچل کا بہوبلی ہے اسی لئے پولیس کی تیاری ایسی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے جو کافلہ مختار کو لانے کے لیے نکلا ہے اس میں ایمبولنس کے ساتھ ساتھ وج رواہن بھی شامل ہے مختار کو لانے کا ذمہ پریاغ راج زون کے اے ڈی جی پریم پرکاش کو سوپا گیا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھئے زبردست تیاریاں سو جوان شامل ہیں اس ٹیم میں جو باندہ سے چلی ہے روپر پہنچے گی اور اس کے بعد روپر سے مختار انساری کو باندہ کی جیل میں شفٹ کیا جائے گا آپ کو چھے تصویریں ہم دکھانے جا رہے ہیں اور یہ بتانے کے لیے یہ تصویریں کافی ہیں کہ مختار کو صحیح سلامت روپر کی جیل سے باندہ شفٹ کرنا اتر پردیش پولیس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کس طرح سے پولیس کی سیکیورٹی کافی ٹائٹ ہے جو وج رواہن پولیس کے قافلے میں شامل ہے اس میں جی پی ایس بھی لگائے گیا ہے اس کے علاوہ پولیس کے کو خاص نردیش دیا گیا ہے کہ سبھی پولیس والے قافلے میں ایک ساتھ نہ چلیں اس کے علاوہ سادی وردی میں بھی پولیس والے آس پاس موجود ہوں گے سپریم کورٹ کے آدھش کے بعد مختار کو آٹھ اپریل سے پہلے باندہ جیل شفٹ کیا جانا ہے جس کے لیے پولیس کی ٹیم باندہ سے نکل چکی ہے پوری فول فروف تیاری ہے خاص بات یہ ہے کہ باندہ کی پولیس الگ الگ راستوں سے روپر کے لیے روانہ ہوئی ہے تاکہ میڈیا کے کیمروں سے خود کو بچا سکے حالانکہ مختار انساری کو روپر سے باندہ کس روٹ سے لے جائے جائے گا اس کا خلاصہ اب تک پولیس نے نہیں کیا لیکن فیلال ہم آپ کو وہ روٹ جو سنبھاوت روٹ ہو سکتا ہے وہ اس وقت دکھا رہے ہیں یہ گرافک سے ذریعہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ روپر سے کیسے باندہ تک لے جائے جائے گا روپر سے امبالہ امبالہ سے کرنال کرنال سے پانی پت پانی پت سے نویڈا پھر آگرا ہوتے ہوئے اٹاوہ کے راستے اوریہ سے ہوتے ہوئے ہمیرپور ہوتے ہوئے باندہ پہنچے گا یہ کافلہ قریب آٹھ سو اسی کلومیٹر لمبا یہ روٹ ہے جس کے لئے پولیس نے سیکیورٹی کے کڑے انتظام کیے ہیں ہماری سمادہ تار روچی کمار اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہیں روچی کتنی دیر پہلے یہ کافلہ باندہ سے روانہ ہوا ہے روپر کے لئے اور اب تک کیا آپ جیٹ آپ کو ملا ہے کہ کب تک یہ ٹیم باندہ سے روپر پہنچ جائے گی دیکھیں قریب پون گھنٹہ ہوا ہے یہ کافلہ باندہ سے نکلا ہو جیسا آپ نے بھی بتایا کہ دوری بہت زیادہ ہے قریب نو سو کلومیٹر اور اس نو سو کلومیٹر سفر میں جب یہ باندہ سے پولیس ٹیم نکلے گی تو یہ جو اٹاوہ اوریہ کا راستہ ہے اس سے ہوتے ہوئے آگرا پہنچے گی تو یہاں پر ایکسپریس وے نہیں ہیں سڑک ہے کافی بھیڑ والی سڑک ہے بہت زیادہ ٹرکس چلتی ہیں تو گاریوں کی رفتار اتنی نہیں ہو پائے گی اور اس کے بعد آگرا میں آکے یمونہ ایکسپریس وے ملے گا اور اس کے بعد آگے کا سفر تیہ ہوگا جو سڑک تھوڑی بہتر ہے اس کے پہلے کی تو ظاہر ہے اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج مقتار انساری کی کسٹڈی یوپی پولیس نہیں لے گی کل لے گی کیونکہ ابھی سفر میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور لیکن پوری تیاری کے ساتھ یوپی پولیس گئی ہے یوپی پولیس نے پوری ایسی ایک لسٹ بنائی ہے جن پولیس والوں کا دور دور تک مقتار انساری سے کوئی تعلق نہ رہا ہو کیونکہ مقتار انساری پہ بہت طرح کے کرمنل کیس ہیں جس میں ہتیا بھی ہے ہتیا کی ساجش بھی ہے رنگداری بھی ہے لیکن ساتھ میں ایسے بھی کیس ہیں کہ جو کیس تھے ڈبل مرڈر کا یا کوئی اور تو جو گواہ تھے ان کو مروا دیا اس طرح کے آروف مقتار انساری پہ لگتے رہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یوپی پولیس نے بہت تیاری کی ہے اپنی اور پوری قریب سو لوگوں کی ٹیم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سو لوگ ایک اپرادی کو اگر لینے جاتے ہیں تو پولیس اس کو کتنا بڑا اپرادی مان رہی ہے اور پولیس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی راستے میں کوئی چیز نہ ہو جائے اس لئے پوری سیکیورٹی کے ساتھ مقتار انساری کو پنجاب سے باندھا جیل شفٹ کیا جائے چلی انتظار کرتے ہیں ہمارے سیوگی اطول بھاٹی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور اطول کے ساتھ ہمارے سیوگی پونیت پرنجا بھی ہیں اطول کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آتا ہے کہ کسی گینگسٹر کو کسی مافیا کو لانے کے لیے کسی اور جیل سے کئی شفٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہو سو سو پولیس والے اس ٹیم میں ہوں گے آخر ایسا کیا ہے جس کے وجہ سے اتنی بڑی تیاری کی گئی ہے دیکھیں حسین جس طریقے سے مقتار انساری کا پورے پروانچن کے اندر نام ہے یو پی کے اندر نام ہے اور میں آپ کو دکھاؤں میں اس میں روپر جیل کے باہر موجود ہوں اور اسی جیل کے اندر پچھلے دو سال سے مقتار انساری جو ہے وہ ایکسٹرورشن کے ماملے میں بند ہے اور جس طریقے سے یہ پوری گھٹنا ہوئی کیونکہ وہ لگاتا جیسے ہی یوگی سرکار آئی تھی اس کے بعد وہاں سے بھاگنے کی فراک میں تھا یہاں وہ آتا ہے اس جیل کے اندر ایکسٹرورشن کا ایک کیس تھا روپر کے اندر اس جیل کے اندر پچھلے دو سال سے بند ہے اور جس طریقے سے باندہ سے پولیس کی ٹیم نکلی ہے لگ بک سو پولیس کرمی جو ہے وہ یہاں پہ مقتار انساری کو لے لیکنے لکھ لے ہیں قریب قریب تیرہ سے چودہ گھنٹے کا راستہ ہے باندہ سے روپر کا اور جس طریقے سے کمپ سے یہ لوگ جائیں گے جو ایکسپریس ہوئے ہیں وہاں سے یہ لوگ جو بتایا جا رہا ہے کہ اس روٹ سے جو پولیس ہے وہ اس کو مقتار انساری کو لے کر نکلے گی ایمبولنس اس کے اندرہ وجر واہن ہے سو پولیس کرمی ہے تو پوری تیاری جو ہے وہ یوپی پولیس کی طرف سے کی گئی ہے لیکن جس طریقے سے اب سے قریب ایک گھنٹے پہلے باندہ سے پولیس کی ٹیم نکلی ہے تو مانا جا رہا ہے کہ تیرہ سے چودہ گھنٹے لگیں گے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کل جو پنجاب پولیس ہے جو روپر جیل ہے یہاں سے ہینڈوور مقتار انساری کو یوپی پولیس کو کیے جائے گا پونیت ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں دیکھیں پنجاب کے اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں پر آتنکوات کا ٹائم تھا تو اس سے بھی بہت بار ہوئے لیکن اس بار کیونکہ یہاں پر پوری چاک چوکمز ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے اور بقیدہ جو یوپی پولیس کے جو لوگ آئیں گے یہاں پر پہلے وہ اندر جائیں گے جیل سپریڈنٹر نے دل جیت ان سے وہ ملاقات کریں گے ان کو کاغذات دیں گے کاغذات سائن ہوں گے اس کے بعد وہیں صحیح ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا مفتار انصاری کو اور اس کے بعد بقیدہ ان کا پہلے میڈیکل بھی کروایا جائے گا تاکہ ان کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے اس کے لئے بھی ایک ٹیم آئے گی ان کا میڈیکل ہوگا میڈیکل کروانے کے بعد یوپی پولیس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا اور جیسی وہ آتے ہیں ان کو ہینڈ اوور کر دے گا جیل منطری بھی ہماری کئی پر بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے اوڈر ہمیں مل چکے ہیں اور اطول اس میں ایک اور بات ہے کہ پنجاب کی جو چیف سیکٹری ہیں انہوں نے بقیدہ چیف سیکٹری ہوم جو وہاں کے ہیں ان کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے بقیدہ کہا ہے کہ آٹھ طریق تک آپ اس کو مقتار انساری کو یہاں سے لے جائیں لیکن دھیان رکھیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو پنجاب پلیس سے مل چانے گی پنجاب پلیس سے کیا اپ ڈیٹ ملا ہے کہ کب تک یو پی پلیس پہنچ جائے گی اور کس وقت انہوں نے ملاقات کا وقت مانگا ہے کس وقت شفٹنگ ہوگی کب ہینڈور کرے گی پنجاب پلیس اطرپدیش پلیس کو مقتار کو لیکن ایک اور آپ بنے رہی اطول میرے ساتھ اور روچی بھی میرے ساتھ اس وقت لکھ نو سے جڑیوئی ہیں مقتار کو باندھا جیل شفٹ کرنے کا پروسس شروع ہو چکا ہے لیکن کچھ گھنٹے پہلے ایک ایسی چوکانے والی خبر آئی جس سے پنجاب اور یو پی کی پولیس حیران ہے بڑی خبر مختار انساری کی ایمبولنس کو لے کر کے ہے جو کل رات ملالی روڈ پر ایک ڈھابے کے پاس لاوارس کھڑی پائی گئی ہمارے سمواداتا پنیت پرنجا نے ایمبولنس کے ساتھ ایکسکلوزیو ریپورٹ بھیجی بتایا جارہا کہ ایمبولنس کی پہچان کو چھپانے کے لیے اس کی نمبر پلیٹ پر کیچر لگا دی گئی تھی بڑی خبر یہ ہے کہ یو پی کی پولیس نے اس ایمبولنس کی جانچ شروع کر دی ہے اس ایمبولنس سے مختار کو محالی کی کوٹ میں پیشی کے لیے لے جائے گیا تھا اس ایمبولنس کے بلٹ پروف ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا یو پی نمبر کی وہ ایمبولنس جس میں مختار انساری کو محالی کوٹ میں پیش کیا گیا تھا اس وقت ہم وہاں پر کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک میرے پیچھے یہ وہی ایمبولنس ہے جسے ہم نے رات کو بھی دکھایا تھا اور یہ ایمبولنس جو ہے یہ یہاں سے جو روپڑ کی جیل ہے وہاں سے پندرہ کلومیٹر دور لواریز حالت میں ملی تھی اور اب اس ایمبولنس میں اگر ہم دیکھیں تو رات کو شاید دکھانا تھوڑا مشکل تھا لیکن صوبہ کے سامنے اگر ہم دیکھیں تو اس کے بولٹ پروف شیشوں کی بات کی جارتی فیلال وہ بولٹ پروف شیشے تو خیر نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ ایمبولنس جس ستھانے میں کھڑی ہے یہاں سے محض آٹھ سو میٹر دور ایک ڈھابہ ہے وہیں پر یہ لواریز حالت میں ملی تھی اور اس وقت ہم اسی ایمبولنس کو آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمبولنس کے اندر تمام جو ایمبولنس جو ہے اس کو کون چھوڑ کر گیا کیسے یہاں پر پہنچی اس پر یہ اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور بقیدہ یو پی کے اندر بھی کیونکہ جو الکہ رائے نام کی ایک ڈاکٹر ہیں ان کے نام پر یہ ایمبولنس ریجسٹر ملی ہے حالانکہ وہ اس بات کو منع کر رہے ہیں کہ ان کا ایمبولنس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے جب یہ ایمبولنس رات کو ملی تھی ابھی ایک چیز جس میں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جب ایمبولنس رات کو ڈھابے پہ ملی تھی تو اس وقت یہاں پر جو نمبر پلیٹ ہے اس کے اوپر یہ کیچڑ یہاں پر لگا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کیچڑ ہے یہ وہاں پر رات کو اس میں لگایا گیا تھا اور یہ کیچڑ یہاں دونوں طرف تھا یہ فرنٹ نمبر پلیٹ ہے اور اس کے بیک سیٹ کی نمبر پلیٹ جو ہے وہاں پر بھی لگا گیا تھا جب اس کو رات کو ٹوہ کر کر لے کر آیا جا رہا تھا تو تب یہ یہاں پر ایک پیڑ سے ٹکرائی تھی اور اس کے بعد اس میں جو ہلکی فلکی جو ٹوٹ فوٹ ہوئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ادھر سے اگر ہم دیکھا ہیں آپ کو ایمبولنس تو یہ ایمبولنس جس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کار کیا مجبوری تھی کہ جو پنجاب پولیس ہے اس کو اس ایمبولنس کا استعمال جو ہے وہ کرنا پڑا کیونکہ بہرحال جو یہ ایمبولنس کی اگر ہم بات کرنے دیکھیں یہاں پر بھی وہ ویسے ہی کہ جو ہے نمبر چھپانے کی کہہ سکتے ہیں کہ کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے یہاں پر بھی اسی طرح کا جو نمبر پلیٹ کے اوپر کیچر جو ہے وہ لگایا گیا تھا تو یہ کوئی مہد سنیوگ نہیں ہو سکتا یو پی اکتالیس ایٹی سیون ون سیون ون نمبر ہے یہ ایمبولنس یہاں وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد چھتیز گڑ کے شہیدوں کو شاہ کی شردھانجوی پوری خبر بریک کے بعد